بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے حوالے سے حکومت کو جو مشکلات درپیش ہیں اس میں سعودی عرب پاکستان کی کس طرح مدد کر سکتا ہے پاکستان کو کس طرح سعودی عرب کے لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ پر قرار رکھنا ہے اور یقین جانئے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب کا جو رشتہ جتنا گہرا ہے اور جس طرح ہمیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اگر ہم اس پہ صحیح طور پہ کام کر لیں تو پاکستان کی بہت زیادہ مشکلات کم ہو سکتی ہیں پاکستان میں انویسمنٹ آ سکتی ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں ان سے سعودی شہری فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ سعودی شہری اور سعودی کمپنیاں پوری دنیا میں سرمایہ کاری کرتی ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ایک درینہ دوست ہیں پاکستان کے اندر ان کی سرمایہ کاری بہت کم ہے اس رمایہ کاری کو بہت اچھے طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پہ بیجا جائے ان کی خدمات کو حاصل کیا جائے جو سعودی معاشرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو سعودی انٹیلیکچول کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور جو سعودی سوسائٹی کے جو تمام محاصن ہیں ان کو جانتے ہیں کس طرح لوگوں کے ساتھ ملنا ہے اداب جو ہیں وہاں کے وہ کیا ہیں ان تمام کو جو لوگ جانتے ہیں ان سے کام لینے کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس احسن رشید جیسے لوگ تھے لیکن اللہ نے ان کو زیادہ محلت نہیں دی اور وہ واپس چلے گئے اللہ تعالی نے انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سعودی رمی بہت سے لوگ ہیں جن کی خدمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے زلکرنین ہیں زلٹیک کے تحریک انصاف کے لیے بہت اچھا کام کرتے رہے ہیں انہیں بھی اس حوالے سے آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کو بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے اور سعودی جو شہری ہیں ان سے رابطے کا کام ان کو بھی سونپا جانا چاہیے لیکن اس کے علاوہ ایک بہت اچھا ہیرہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے وہ انجینئر افتخار چودری ہیں سینئر اینما ہے پارٹی کے ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات اور دیگر اچھی پوزیشن ان کے پاس رہی ہیں انہیں جو ہے وہ پارٹی یوٹلائز اسے کرنا چاہیے سپوکس پرسن ہے بہت اچھت پاکستان تحریک انصاف کے جب لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف پیش کرنے میں تو اس وقت جناب چودری صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کرتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں بسورت کالم لکھتے ہیں میڈیا پہ اور ٹی وی ٹی وی کے ٹاک شوز میں آکے تحریک انصاف کی جو ہے وہ موقف جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو پارٹی جو ہے وہ سرکاری پوزیشن ابھی نہیں دے پا رہی ان پارٹی کو چاہیے کہ انہیں بھی کوئی سرکاری عہدہ دیں تاکہ وہ اس سرکاری عہدے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کر سکے اور انہیں ان افتخاب چودری کی بات میں کیوں کر رہا ہوں وہ سعودی عرب میں ایک عصہ تک مقیم رہے ہیں وہ سعودی سوسائٹی کو بہت قریب سے جانتے ہیں وہ سعودی جو افراد ہیں ان کے رکھ رکاؤں سے واقع ہیں وہ پاکستانی کمیلٹی کے ساتھ ایک عصہ تک مبستہ رہے ہیں ہلکہ یارانہ وطن انہوں نے بنایا اور اس کے پلیٹ فارم کے تحت وہ وہاں پہ بہت تقریبات کرتے رہے ہیں تو اس لیے ان کا جو رشتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ اور خلیجی ممالک کے ساتھ پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس رشتے کو جو ہے وہ اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے اور اس رشتے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جناب افتخاب چودری صاحب کی خدمات کا جو ہے اعتراف بھی کرنا چاہیے اور انہیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ سرکاری حیثیت میں لوگوں سے بات کریں انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حمادہ کریں آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہتے ہیں کہ یہ گلوبل ویلیج بن چکا ہے تو اس گلوبل ویلیج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجین ارفتخاب چودری آج کل جدہ میں موجود ہیں سعودی عرب کے مختلف شہروں کا نیجی حیثیت میں دورہ کر رہے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے جو سعودی جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کی ہے خالد المہینہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں بہت اچھے عربی عربی اور انگریزی کے بہت اچھے صاحبی ہیں عرب نیوز کے وہ چیف ایڈیٹر ہے انہیں بہت عزت کی نکارہ سے دیکھا جاتا ہے پاکستان کے اندر بھی اور سعودی عرب کے اندر بھی پاکستان سے تعلیم یافتہ ہیں پاکستان سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں اور پاکستان کی بہت قدر کرتے ہیں اسی طرح سمیر عزیز ہیں اسی طرح بہت سے لوگ ہیں وہاں پہ جو پاکستان کے ترجمان ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے آج تک ان سے فائدہ اٹھانے کی کبھی کوشش نہیں کی خالد المہینہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی سمیر عزیز جو ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور اس دورے کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ سمیر عزیز کے جو خاون ہیں انہوں نے جناب انجینئر افتخار چوزی سے کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے عربی زبان میں عمران خان پر ایک کتاب لکھیں گے یہ مسئلہ محض عمران کا نہیں ہے یہ مسئلہ تحریک انصاف کا بھی نہیں ہے یہ مسئلہ پاکستان کا ہے پاکستان جس اقتصادی صورتحال سے دو چار ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو ایکٹیو کریں ہم اپنے دوستوں کو ساتھ دیکھ آئیں آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے ہیں اس میں جو ہمارا حال کی ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو ایسے میں کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب جو قطر ہے جو خلیج کے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط کو مزید مضبوط بنائے ان کے شہریوں سے کہیں کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے سرمایہ کریں سرمایہ کاری کریں ان کے بہت پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اور وہ بہت جو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو کیا ہم انہیں اس طرف راغم نہیں کر سکتے پاکستان تحریک انصاف نے دی کر جو یورپ اور امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کو تو بہت اچھا انہوں نے ان سے جو استفادہ کیا ہے ان کو سرکاری حیثیت دی ہے اور وہ ان سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری لے کے آئے لیکن ابھی تک اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا لیکن جو خلیج کے لوگ ہیں جو سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں اور وہ وہاں پہ کافی باثر بھی ثابت ہوئے ہیں تو ان سے فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے جو شہری ہیں سعودی عرب میں وہ بھی بہت اچھے جو ہیں وہ ان میں سے بہت بہت سوئی ایسے ہیں جو سرمایہ کاری کر سکتے ہیں ان کو بھی راغم کرنے کی ضرورت ہے پاکستان اس طرف توجہ دیجئے انجیمی افتخار چودری اگر نیجی حیثیت میں یہ سارا کام کرنے ہیں تو سرکاری طور پہ بھی ان کی خدمات سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے موسیقی